اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور آج اردو کی کلاس میں ہم کیا کریں گے اردو کی پچھلی کلاس میں ہم نے ریویجن کلاس لی تھی اور آج بھی میں نے سوچا ہے کہ ہم ریویجن ہی کریں گے اردو کی پچھلی کلاس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک چپٹر شیئر کیا تھا ایک چپٹر پڑھ کے سنایا تھا جو ہماری کتاب کا تھا سبق نمبر چھے جس کا نام تھا خوشیاں تو آج ہم کیا کریں گے آج ہم اسی چپٹر کی مل کے ریویجن کریں گے ریویجن میں ٹھیک ہے یعنی آج ریویجن کلاس میں ہم ریویجن کی کلاس لیں گے اسی سبق کو دوبارہ پڑھیں گے تاکہ ہم ریویجن کی بھی کو بھی ریوائز کر سکیں ریویجن کا بھی ریویجن کر سکیں ساتھ ساتھ تو آج آپ نے کتاب کھولنی ہے جلدی سے کتاب کھولیے اور آج آئیے پیج نمبر 35 پہ پیج نمبر 35 پہ موجود ہے ہمارا سبق جسے آج ہمیں ریویجن کرنا ہے جس کی ریویجن آج ہم دوبارہ کریں گے تو چلیں شروع کریں ریویجن کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہے تو چلیں فنگر رکھیں گے میرے ساتھ ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے ریویجن کے ریویجن بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری ریویجن اور امپروو ہو جاتی ہے تو چلیں پھر شروع کریں کتاب کھل چکی ہے سامنے تو چلیے جی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کا نام خوشیاں ایک دن ہم جماعت چہارم کے بچوں نے ملک کے مایا ناز عالمی شہرتی آفتہ کیمیائی سائنس دان ڈاکٹر سلیم الزمہ صدیقی کا انٹرویو کرنے کا فیصلہ کیا ملک میں سائنسی ترقی کے لیے آپ نے بے شمار خدمات انجام دیں آپ نے نیم کے درخت پر جو تحقیق کی اسے ساری دنیا میں پذیرائی ملی آپ نے کیمیا میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہم انٹرویو کرنے ڈاکٹر صاحب کی لیبوٹری پہنچے ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بیٹھنے کو کہا اور بولے جی تشریف رکھئے میں کام کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا ہم سنا ہے آپ پچھلے چار دنوں سے یہیں ہیں گھر نہیں گئے تھوڑی دیر بعد ان کی آواز لیبوٹری میں گونجی جی کیا پوچھا تھا آپ نے ہم ڈاکٹر صاحب کیا آپ پچھلے چار دن سے مسلسل یہیں ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں میں پیر سے یہاں ہوں ہم آج جمعیرات کی شام ہے تو ہو گئے نہ چار دن ڈاکٹر صاحب اچھا آج جمعیرات ہے پھر آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں میں چار دن سے مسلسل یہیں ہوں ہم ڈاکٹر صاحب آپ کیا تحقیق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں مختلف پودوں میں سے مختلف اجزاء نکالتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کس مرض کی دوا ہو سکتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب آپ اب تک پودوں سے کتنے اجزاء نکال چکے ہیں جو دوائیاں بنانے کے کام آتے ہیں ڈاکٹر صاحب پچاس ہم پچاس تو بہت بڑی تعداد ہے لوگ تو اپنی زندگی میں دو چار دوائیاں بنا لیں تو بہت خوش ہوتے ہیں آپ نے پچاس کیسے بنا لیں ڈاکٹر صاحب شاید اس لیے کہ میں بے جا دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا سادہ زندگی گزارتا ہوں اور کسی سے حسد نہیں کرتا بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں ہم ڈاکٹر صاحب کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں ہوتی ہے لیکن سائنسدان کا کام ہے ہر وقت پر امید رہنا اگر ناکامی ہو تو نئی جذبے اور امید کے ساتھ تحقیق دوبارہ شروع کر دینی چاہیے ہم ڈاکٹر صاحب آپ نے نیم کے درخت پر بہت تحقیق کی بلکہ پوری دنیا کو نیم کے فائدے بتانے کا کام آپ ہی نے کیا کیا آپ نے نیم کے سارے فائدے تلاش کر لیے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے نیم سے تین اہم دوائیاں بنائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیم ایک ایسا حیرت انگیز درخت ہے کہ اس سے پچاس اور دوائیاں بھی بن سکتی ہیں ہم آپ کے شاگرد کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب میرے شاگردوں کی تعداد سیکڑوں میں ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہم سب ایک ہی کام کر رہے ہیں پودوں سے دوائیاں بنانے کا کام چلیں اپنی ریڈنگ ہم یہی پہ آج روک لیتے ہیں ریویجن کلاس میں آج ہم نے ریویجن کلاس میں اپنے ایک سبق کی جو خوشیاں ہمارا سبق ہے جس کی ہم نے کافی ٹائم پہلے پڑھائی کی تھی آج ہم نے اس کی دوبارہ ریڈنگ ریوائز کی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک وائس ریکارڈنگ بنانی ہے اس میں اپنی ٹیچر کو پہلے ریویجن کلاس کے بارے میں بتائیے گا کہ آج کی ریویجن میں ہم نے کیا کیا ہے اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے ریڈنگ کی بہت اچھی پراکٹس کیجئے تاکہ ہماری ریڈنگ اور روز بروز اور بہترین سے بہترین ہوتی جائے چلیں پھر ٹھیک ہے آج کی ریویجن کلاس ہماری ختم ہوئی اور ہم نے مجھے امید ہے کہ آج کی ریویجن کلاس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے ریڈنگ کی پراکٹس کی تھی تو چلیں آپ وائس ریکارڈنگ بھیجیے اپنی ٹیچر کو اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اللہ حافظ موسیقی